کہ عمر گل اور سعید اجمل کو پاکستانی کرکیٹ ٹیم کا بلترتیب فاس بالنگ اور سپنگ بالنگ کوش مقرر کر دیا گیا ہے دونوں کا پہلا اسائیمنٹ آسٹریلیا میں ٹیس سیریز اور نیوزیلینڈ میں ٹی ٹونٹی سیریز ہوگی اہم قبر ہے عمر گل اور سعید اجمل پاکستان کرکیٹ ٹیم کے کوشز مقرر کر دی گئے ہیں دونوں کا پہلا اسائیمنٹ ہوگا آسٹریلیا اور نیوزرینڈ کی سیریز اور آسٹریلیا سیریز کے لیے قومی سکوٹ کا اعلان بھی کل کر دیا گیا تھا اٹھارا رکھنی سکوٹ تھا تین ماچز کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں بالنگ کوچ کریں گے عمر گل چودری اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانیں گے چودری اشرف تفصیلات بتائیے آئیشہ جس طرح آپ ورلڈ کپ میں ناکست کار کر دی گئے بعد ٹیم مینیمٹ کو فرق کر دیا گیا تھا اب نئی تائناتیاں ہونی شروع ہوگی ہیں جو اسٹریلیا میں تین ٹیس میچز کی سیریز ہے اس کے لیے نیوزرینڈ میں پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کھیلی جانی ہے اس کے لیے پاکستان کی رکر بورڈ نے نئی تائناتیوں کا عمل تو شروع کر دیا ہے نئے کپتان شان وسود کے ساتھ نئے ہیڈ کوچ محمد عفیز کے علاوہ اب بالنگ کوچوں کا بھی تقرر کیا گیا ہے عمر گل جو دوزار نو کا پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتا تھا اس سکوارڈ کا حصہ تھے اسی دعا سعید اجمل بھی اسی سکوارڈ کا حصہ تھا دونوں کو ایک کو فاسٹ بالنگ اور دوسرے کو سپنٹ بالنگ کا اب ذمہ داری دی گئی ہے کوچنگ میں اگر عمر گل کی بات کروں تو عمر گل ابھی افغانستان ٹیم کے بھی بالنگ کوچ رہ چکے ہیں اور جبکہ سعید اجمل جو ہے یہ اسلامباد یونائٹڈ میں پاکستان سوپر لیگ کے اسلامباد یونائٹڈ کے بالنگ کوچ تھے اب دونوں نئے خراریوں نئی منیمنٹ کے ساتھ پاکستان ٹیم بلند عزائم کے ساتھ دورہ اسٹریلیا پہ جائے گی کل سے پاکستان کا جو چودی اشک ہمارے ساتھ موجود تھے